موسیقی اور سترہ رمضان جنگِ بدر کا دن ہے اور بدر اسلام کا بہت بڑا مارکہ ہے اور سب سے بڑا مارکہ ہے قیامت تک جتنے مارکے آئیں گے ان میں سب سے عالی سب سے افضل بدر ہی رہے گا کہ ان بدر والوں کے بارے میں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے بات وہ بات میں کسی کے لیے نہیں آئی میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے بدر کے ساتھیوں سے فرما دیا ہے جاؤ جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا افعلو ماشی تم جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا یہ صرف انہی کو کہا گیا ہے اور کسی کو نہیں کہا گیا اور اللہ کے نبی کی طرف سے جو ایک گواہی ان کے لیے آئی وہ بھی پھر قیامت تک نہ پہلے کسی کے لیے تھی نہ آئندہ کسی کے لیے ہے کہ آپ سترہ رمضان کی رات ہو شب جمعہ جمعہ کے دن جنگ ہوئی جمعہ تو آج گزر گیا سولہ رمضان تھا تو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور بے کا اگر یہ لوگ تمہیں حلاق کر دیئے پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اتنے بڑی بات ان تین سو تیرہ پر بند میرے نبی نے فرمائی اگر یہ حلاق ہو گئے پھر میرے مولا پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا یہ بات کسی کے لیے نہیں فرمائی کسی کے لیے نہیں فرمائی صرف ان تین سو تیرہ کے لیے فرمائی کہ جتنے اہم لوگ ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہیں اساس ہیں اساسہ ہیں اگر یہ شکست کھا گیا اور مارے گیا تو پھر یہ اللہ تیرا نام بھی دنیا سے گئے تو آپ نے حجرت فرمائی نبوت کے چودمہ سال ستائیس سفر نبوت کا چودمہ سال تھا اور ستمبر کا مہینہ تھا جب آپ چھے سو بائیس ایریس بھی اور حجرت کا پہلا سال سمجھنا آپ مدینہ پہنچے مدینہ پہنچے تو ایک ریاست کی شکل قائم ہو گئی قریش نے مٹانے کے لیے قیاری شروع کی اور ابو سفیان کو بھیجا ہر ہر گھر سے عورتوں نے سونے کے زیور دے دئیے کہ جا کے ہتھیار خرید کے لاؤ ہم مدینہ والوں کے خلاف جنگ کریں گے یہ چالیس آدمیوں کا کافلہ جب شان سے واپس ہے تو مدینہ راستے میں پڑھتا تھا تو خبر ملی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو سفیان کے کافلے کو روکا جائے یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو اس پر قبضہ کر کے ہمیں اپنے فائدے میں اس کو استعمال کرنا چاہیے یہ آپس میں مشاورت ہوئی تو مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سے فرمایا چلو بھائی کوئی تیاری نہیں کوئی اس کے لیے اعلان جنگ نہیں اور فرمایا کہ تین میل کے دائرے میں جس کی وہ سواری ہے تو وہ لے لے اور باقی ویسی چلو تو لہٰذا چونکہ صرف چالیس آدمیوں کو روکنے کا مسئلہ تھا تو تین سو تیرہ آدمی تین سو پندرہ آدمی یا تین سو سترہ آدمی مختلف ہے چھاسی مہاجرین تھے اور چونسٹھ اس میں آس تھے اور باقی خزرج تھے خزرج سب سے زیادہ سے ایک سو سے اوپر خزرج تھے اور چھاسی اس میں مہاجرین تھے اور چونسٹھ قبیلہ آس کے اور چھوٹا قبیلہ تھا خزرج بڑا قبیلہ تھا دو گھوڑے گھوڑ سوار تھے ایک مقداد بن اسود اور ایک زبیر بن عوام اور ساٹھ اونٹ تھے ٹوٹل یا ستر اور جس پر تین تین آدمی سوار تھے تین تین تو آپ کے ساتھ حضرت علی اور مرسد بن مرسد الغنوی یہ اور میرے نبی پاک یہ تین آدمی ایک اونٹ پر سوار ایک اونٹ نہیں پر سوار تھے اور باری باری سوار ہوتے پیدا چلتے تھے تو آپ ان کے لیے نکلے جب آپ تھوڑا سفر کر گئے تو آپ نے حضرت عسامہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کو واپس بھی دیا کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ وہ بیمار تھی ان کو چیشک نکلاتا چیشک سمال پاکس ایک بیماری تھی اب تو وہ نظر نہیں آتی ہم نے بچپن میں دیکھا وہ سارا جسم آبلے آبلے نکلاتے تھے اکثر لوگ اس میں بچتے نہیں تھے جان پر نہیں ہوتے تھے مر جاتے تھے جو بچ جاتے تھے ان کا چہرے پر سارے ایسے وہ کھڑے پڑ جاتے تھے کھڑے کبھی آپ نے چہرے دیکھے ہوں کہ کھڑے پڑے ہوئے یہ وہ چیشک کے نشان ہوتے ہیں تو ان کو چیشک نکلا ہوا تھا تو آپ نے حضرت عسامہ اور حضرت عثمان کو ان کی اتیمارداری کے لئے چھوڑا اور خود آگے تشریف لے گئے ابو زفیان بہت داہیت العرب کہلاتے ہیں داہیت العرب تو ان کو بھی وہ بھی فضا سونگ رہے تھے کہ کہیں مدینے والے میرے کافلے پہ حملہ نہ کرتے تو دائیں بائیں سے خبر لیتے ہوئے چل رہے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر تو اپنے کافلے کو چھوڑ کر وہ نکلے مدینے والے نکلے کے نہیں نکلے ایک کوئن پر پہنچے تو وہاں اونٹ کی وہ لید پڑی ہوئی تھی تو مینگنیا پڑی تھی اٹھا کے جو توڑا تو اس میں گھٹھلی نکلی کہلنے گا واللہ انہا ذہی من من یحرب یہ یسرب کی گھٹھلی ہے یہ یسرب کی گھٹھلی ہے یہ یسرب کی خجور ہے اور لگتا ہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل پڑے تو اسی وقت اس نے اپنے کافلے کا رخ یمبو کی طرف موڑا اور یمبو اسے چلتے ہوئے بہرہ احمر کے ساتھ 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 ایک لمبا چکر لے دیا وہ چکر اور ادھر مدینہ مکہ کے اونٹ نے سوار کو دوڑا دیا کہ ہو سکتا وہ پھر میں پکڑا جاؤں تو جا کے مکہ میں اعلان کر کہ ہمارے کافلے کی خیب نہیں ہے تو وہ دن رات دورتا ہوا دورتا ہوا وہاں پہنچا اور اس نے جا کر وہاں اعلان کیا اس اعلان کا کرنا تھا کہ سارے مکہ میں آگ لگ اور سارے تیار تو بنو عباس بنو حاشم کچھ مسلمان ہوئے تھا کچھ نہیں ہوئے تھے وہ تیار نہیں تھے لیکن حضرت عباس اندر سے مسلمان ہو چکے تھے لیکن وہ اپنی قوم کے پرشر میں آ کر وہ بھی ساتھ نکلے ہوئے تھے اور آخرز میں شریک بنو زہرہ کا سردار تھا اس کے بھی تین سو آدمی ساتھ نکلے ہوئے تھے لیکن جب کچھ سفر ہو گیا تو ابو سفیان کا پیغام پہنچا کہ ہم مدینے والوں کی اس سے نا خطرے سے نکل گئے ہیں تو لہذا تم واپس آ جاؤں تو جب یہ پیغام تو حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے کہا اب تو ضرور تو نہیں ہے جنگ کی وہ اس قافلہ نکل گیا ہے تو ہم واپس سے لیں تو ابو جہل نے کہا نہیں ہم بدر جائیں گے وہاں لونڈیاں نچائیں گے شرابیں پیئیں گے اونٹ زبا کر کے کھائیں گے اور اپنا جشن منع کے پھر واپس آئیں گے اس سے پہلے کبھی ہم واپس نہیں جائیں گے تو یہ اس سے اپنے تکبر اور حکیم بن حضام تھے انہوں نے بہت منت کی کہ اصمت کرو واپس چلو جنگ اچھی نہیں ہوتی لیکن وہ ابو جہل کے دماغ میں کوئی بات آئی نہیں وہ اپنے لشکر کو لے کے نکلتا چلایا اللہ کے نبی بدر کے قریب پہنچے تو ادھر وہ ایک ہزار یہ تین سو تیرہ اس میں سو گھوڑے یہاں دو گھوڑے یہاں آٹھ تلوار ہیں ادھر چھے سو تلوار ہیں وہ تو پورے مسلح ہو کے نکلے تھے اور یہاں وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ یہاں جب پتہ جلا کہ سامنے ابو سفیان نہیں ہے اب تو ابو جہل ہے تو ہمارے پر تو تیاری کوئی نہیں ہے تو کچھ مسلمان خبرانے لگے کہ اب کیا ہو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ تھی موتا اس میں روم تھا ایک لاکھ صحابہ تھے تین ہزار تین ہزار ایک لاکھ تو ابو حریرہ کا رنگ بدلنے لگا صحابت بن اقرم انساری پاس کھڑے تھے کہنے لگے ابو حریرہ کانہ کطرہ جمعہ کثیرہ لگتا ہے بڑے بڑے لشکل دیکھ کے ڈر رہے ہو کہنے لگا ہاں کہنے لگے لَمْ تَشْحَدْ بَدْرَن تو بدر میں ہوتا نا تا تو آج در تھا نہیں اِنَّ لَا نُنصَرُ بِالْكَفْرَةِ ہم کسرت کی بنیاد پہ فتح نہیں پاتے ہم اللہ کی مدد کی بنیاد پہ فتح پاتے تو بدر کی جنگ جو تھی نا وہ دشمن کا خوف نکالنے کے لیے تھی اور اللہ کی مدد دکھانے کے لیے تھی اور اللہ کا غیبی نظام چلانے کے لیے تھی تو آپ نے پوشا بولو بھئے کیا کریں واپس چلیں یا آگے بڑھیں واپس جاتے تو سارے عرب سے مصر اسلام کا روگ اٹھ جاتا اور قریش کی دھاک بیٹھ جاتا لیکن مدینے والوں کے ساتھ معایدہ ہوا تھا کہ مدینے میں رہ کر آپ کی حفاظت کریں کہ مدینے سے باہر نہیں لہٰذا اب آپ پوشنا ہے بولو بھئے کیا کرنا ہے تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے یا رسول اللہ پھر ہم بن اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم کہیں جیسے ان کی قوم نے کہا تھا موسیٰ سے اِذَا وَأَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَوْنَا قَاعِدُونَ